آج جو ہے ویڈیو ہم اپنے پروجیکٹر سرویس جان سے پرواتے ہیں جو ہمارا سرویس سینٹر ہے جس کو ہم لائب بھی کہتے ہیں تو آج ہم ویڈیو جو بنا جائے ہیں وہ اپنے سرویس سینٹر کی بنا جائے اس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح پروجیکٹر کی ریپیرنگ ہوتی ہے یا اس کی سرویس کیسے ہوتی ہے اس کی چیزیں کیسے دیکھنے ہوتی ہیں اس ساری چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب کرلیں چ دیکھئے دیلیں گی چلائیں دیکھتے ہیں وہ ویڈیو جی چیکل جو ہیائے کیسے آج پوچھتے ہیں جی nu uifat ब multitomy روی پوس ہر آجیا کہ دیکھتے ہیں وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسریان صاحب آپ اس پہشٹی رے ہیں کیا کرنے کوشش کر رہتا ہے جیسا کہ شاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کو کچھ کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں اس کو ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں اگر یہ دیکھا ہے نا ذرا قریب سے دکھائیں یہ ہمارے پاس پروجیکٹر پینا سونک کا ایک بورڈ کی ایشو میں آیا ہے اس کا مدر بورڈ میں ایشو ہے اچھا بورڈ ہر قسم کا اور کسی بھی قسم بورڈ اوکے ہو جاتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا بالکل سیم ایز ایس بورڈ ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے اب اس بورڈ کے طرح اس کی ٹریسنگ کی جائے گی کہ بورڈ میں کہاں ایشو آ رہا ہے والٹیج کا ایشو ہے کسی آئی سی میں ایشو ہے تو جس بھی جگہ پہ ہمیں اس کا فالٹ ٹریسنگ کر لیں گے اس کمپوننٹ کو ریپلیس کریں گے اور بورڈ آپ کا موقع کر دیں گے آہ اسمان سب مجھے یہ بتائیں کہ اس جو پروجیکٹر ہے اس کی ریپیرنگ ایزی ہوتی ہے یا پھر ٹف ہوتی ہے یہ تو وہی صاحب ہے کہ آپ اگر شیر کے آگے گانس رکھ دیں تو وہ کھائے گا گانس وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا یہ اس کا کام ہی نہیں ہے جس کا کام ہے وہی سمجھتا ہے یعنی یہ عام ٹیکنیشن جو ہوتے ہیں یا یہ جو عام ریپیرنگ والے ہوتے ہیں ان کے جو بس آپ کے کہنے کا مطلب ہے ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ پروجیکٹر ریپیرنگ کرنا بالکل ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً دس سال دس سال ہو گئے ہیں تو اسمان سب کوئی ایسا ہے کوئی آپ کے جو ہے وہ کبھی پروجیکٹر ہے وہ جو جس نے آپ کو دو دن یا تین دن لے لی ہے اور کوئی ایک ایسا فالٹ ہو جو آپ نے بھی خود ڈائیگنوز نہ کیا ہو کبھی انسان کو نا ہر دن ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے سم ٹائم کوئی ایسے یونٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دو دو تین تھی دن اس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر نہیں اوکے ہو رہا ہوتا وہ یونٹ ہم سے تو ہم اس کے اوپر ورکنگ نہیں چھوڑتے ہماری یہ سپیشلٹی ہے کہ ہم اس کو اوکے کر کے چھوڑتے ہیں جب تک ہم بھی اس کی جان نہیں چھوڑتے تو اوکے کری لیتے ہیں اچھا آج کل لوگوں کا بہت زیادہ سوال ہے کہ ایل سی ڈی پرجیکٹر کرنا ایزی ہے یا ڈی ایل پی پرجیکٹر ایل سی ڈی پرجیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے ڈی ایل پی اپنی جگہ ہے بیسیک ریپیرنگ جو ہوتی ہے وہ کس کی ایزی ہوتی ہے یا پھر آپ یہ حساب لگا لیں کہ اگر آپ اس کو سرویس ایزی پرجیکٹر کون سا لگتا ہے دونوں میں سے ایزی پرجیکٹر جو ہے آپ ڈی ایل پی کر لیں وہ ذرا اس کے اندر میرر کمبینیشن کم ہوتی ہے اسی لیے وہ سرویس جلدی ہو جاتا ہے اور ایل سی ڈی میں وہ میرر کمبینیشن پوری بار ہوتی ہے وہ کلین اپ کرنی پڑتی ہے تو اسی لیے تو ابھی یہ جو آپ پرجیکٹر کہہ رہے تھے پینا سونک جو آپ مجھے بتا رہے ہیں تو آپ نے اس کا ابھی کیا ڈائیگنوز کیا ہے ابھی تک یہ پانچ پانچ منٹ بعد اپنے کلرز چینج کر دیتا ہے کبھی پنک کبھی وائٹ تو یہ اس کے ایل سی ڈی پینل میں نہیں ایشو یہ اس کے بورڈ میں ایشو ہے اس کی یہ ڈسپلی چپ لگی بھی ہوتی ہے جو خراب ہو چکی بھی ہے بورڈ یہ بھی خراب ہے لیکن اس کے بورڈ کے اندر مین آئی سی خراب ہے اور ہم اس کی چپ اس کے ساتھ سمپلی ریپلیس کر دیں گے اور یہ اپکی ہو جائے گا چلے ہم آپ کے لئے دعا کریں کہ آپ کا پر جیکٹر جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ اتنا اس کے اوپر نہ رہے بہت بہت شکریہ اسمان صاحب نیکس آپ کے ساتھ کوئی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر آپ پورے ایک پروپر کی پر جیکٹر کے اندر جو ہے نا ہمیں جو جو کمپنٹس تکے ہوتے ہیں اس کی پروپر ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گے شکریہ شکریہ شکریہ